السلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان ایران اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو اسرائیل کی حالت اس سمیں ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ کس کو سنائے حال دل بے قرار کا اور بجتا ہوا چرا ہوں اپنے مزار کا اسرائیل کے پاس وہ کندہ نہیں رہا جس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ رو سکتا تھا یا کچھ کہہ سکتا تھا میں بتانے کی کوشش یہاں پر کر رہا ہوں کہ امریکہ جو اب تک اسرائیل سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر ید چھڑتا ہے جنگ ہوتی ہے تو ہم تمہارے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھیں گے اسی امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے ایران ابزرور نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے بینجامین نیتنیاہو جو اسرائیل کے پردان منتری ہیں ان سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ اگر اسرائیلی آرمی ایران کے اوپر ریٹیلیٹ کرتی ہے ایران کے اوپر حملہ کرتی ہے تو امریکی سینہ اس کے اندر پارٹی سپیٹ نہیں کر سکتی اس کے لیے معافی چاہتے ہیں لیکن یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جو ڈرون سٹرائک کی ہے وہ ایران کا حق تھا ایران نے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے لہٰذا امریکہ مجبور ہے اسرائیل کو اکیلے ہی نبتنا پڑے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اب تک لگتار جان بوچ کر کے اسرائیل اور میڈی لیسٹ کے اندر بھیشڑ یود شروع کرانا چاہتا تھا جو اب شروع ہو چکا ہے اسرائیل نے ایران پر حملے کی رنیتی بنا لی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل کی طرف سے ایران پر بھی حملہ کیا جانا ہے جو ایران کا پاور پلانٹ ہے لیکن ایران نے اسرائیل کے حملے سے پہلے ہی اپنے پاور پلانٹ کو پوری طرح سے سرچت کر دیا ہے تو اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران ان حملوں کو ہوا میں ہی نسٹ کر دے گا لیکن بیٹی رات سے اب تک ایران کی طرف سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں تین سو پچاس سے زیادہ ڈرون سٹرائک کر دی گئی ہیں اسرائیل کے اوپر اور چار سو سے زیادہ بیلیسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ٹوٹل ساڑھے سات سو آٹھ سو میزائل یہاں پر چھوڑی گئی ہیں آپ ڈرون کو بھی میزائل سے کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ڈرون کے اندر بھی وہ بوم فٹ ہوتے ہیں جو اچھی خاصی ماترہ میں تباہی مچاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل پر بیٹی رات سے اب تک آٹھ سو بم جا کر کے گرے ہوں گے یا آٹھ سو میزائل سے جا کر کے گریے ہوں گی تو اسرائیل کے اندر کیا عالم ہوگا اسرائیل پوری طرح سے کانپ رہا ہے اسرائیل کی جنتہ بنکروں میں گسی ہوئی ہے اسرائیل کے منسٹر اپنے آپ کو سرکچیت جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں اور اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ سرکچیت اسطانوں سے اپنا بیان جاری کر رہی ہے کہ ہم ایران کے اوپر جوابی کا روائی کریں گے چوبیس گھنٹے کے اندر حملہ کریں گے لیکن موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کے تو اسرائیل کو پوری طرح سے دہلا دیا ہے ایران نے اور ساتھی ساتھ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ سوچا بھی اگر اسرائیل نے ایران کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے کا سوچا بھی تو اسرائیل کی جو ڈوز ہے وہ ڈبل کر دی جائے گی یعنی جس اسپیڈ سے ایران نے اسرائیل کے اوپر اس سمیں حملہ کیا ہے اگر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ایران ڈبل طریقے سے یعنی اور بھی گھاتک طریقے سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر لگتار خبریں دیکھی رہیں وار انٹیل نے گلو بائی نے ایران افزارون نے تمام میڈیا چینل جو ہیں ان کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے سے اسرائیل پوری طرح سے دہل گیا ہے اب بھاگتا پھر رہا ہے امریکہ سے باتچیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا ہے ہاں امریکہ کا اسرائیل سے یہ کہنا ہے کہ تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو یہ تمہاری اپنی جنگ ہے تم ایران کے اوپر کتنا بھی بڑا حملہ کر سکتے ہو لیکن امریکی سینہ اسرائیل کے ساتھ مل کر نہیں لڑ سکتی دوستو مند تو یہ کر رہا ہے کہ اس خبر کو زور زور سے چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو سناوں جیسے میڈیا چینل سناتے ہیں لیکن اس سے شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اپنے جذباتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران ابدرون نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عرب میڈیا کے اندر یہ خبر چھپیئے کہ ایران کی آرمی نے اب تک کا سب سے خطرناک آپریشن کو انجام دیا ہے اور اتنے بڑے ایکشن میں اب تک ایران کی آرمی نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے جتنے بڑے ایکشن میں اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے دوستو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اسرائیل کے آسمان میں آپ کو میزائلے ایسی اڑتی ہوئی نظر آئیں گی جیسے کی شادی کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا پٹاکے چھوٹتے ہیں نا پٹاکے جو آسمان میں چھوٹا کرتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر میزائلے اور ڈرون دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل کا آسمان پوری طرح سے لال ہو گیا ہے اور ہر طرف دھماکوں کی آواز سنائی دے رہی ہیں اسرائیل کا اتنا برا حال آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیں میں ایران نے اسرائیل کا کر دیا ہے بار بار ایران کی طرف سے سمجھایا جا رہا تھا اسرائیل کو لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں تھا ذرا اس فٹیج پہ آپ دھیان دیجئے کہ اسرائیل کے آسمان میں یہ جو آپ کو لائٹ جیسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ ایران کے چھوڑے ہوئے ڈرون اور میزائلز ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد علقصہ والے ایران کے اندر کس طرح سے میزائلیں دکھائی دے رہی ہیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جگنوں کی طرح پورا آسمان میں جگہ جگہ پر چمک دکھائی دے رہی ہے لائٹ دکھائی دے رہی ہے یہ سب کا سب جو ہے مسجد علقصہ کے اوپر میزائل اور ڈرون اتر رہے ہیں مطلب اس سے ہو کر کے گزر رہے ہیں اور مسجد علقصہ کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اتنی خوشی آج سے پہلے فلسطین کے لوگوں کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی جتنی خوشی بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر کیول ایران ایک ایسا ملک نہیں ہے فلسطین ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر بڑے پیمانے پر خوشی منائی جا رہی ہو بلکہ ایراک اور لیبنان کے اندر بھی لوگ اتنے بڑے پیمانے پر خوشی منا رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکل پڑے ہیں اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ خبر آپ کی سکرین پر ہے ایران افضرون نے اس خبر کو سازہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایراک کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ایران نے اسرائیل کے اوپر سٹرائک کی ہے اس سٹرائک سے ایراک کے اندر بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہے اور ایراک کی دو لاکھ سے زیادہ سینہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ اتر کے اسرائیل پر حملہ کرے حالانکہ ایران کی طرف سے ابھی یہ کہا گیا ہے کہ سمیں آنے پر دشا نردیج دیے جائیں گے لیکن فلحال ایراکی سینہ کی ابھی ضرورت نہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج چار جگہوں سے حملہ ہو رہا ہے لیبنان سے ہجب اللہ کر رہا ہے یمن سے ہوتی لڑا کے کر رہے ہیں ہماس کر رہا ہے اور ایران کی سینہ کر رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو ایک نقشہ دکھانا چاہوں گا اسرائیل کا اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میپ کے اندر جتنے بھی ریڈ ہیں ریڈ ریڈ جگہیں ہیں یہ سب ایران کے دوارہ اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے اب اس نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایسا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے جہاں پر ایران کی طرف سے ڈرون نہیں گرائی گیا ہو یا میزائل نہیں گرائی ہو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ کس کو سنائے حال دل بے قرار کا اور بجتا ہوا چراہوں اپنے مزار کا جب امریکہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کو جب امریکہ سینہ اسرائیل کے ساتھ جا کر لڑ سکتی تھی ایسا اسرائیل کا ماننا ہے تو امریکہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے امریکہ آج بھی اسرائیل سے ہی کہہ رہا ہے کہ تم حملہ کرو امریکہ تمہارے ساتھ ہے لیکن امریکی سینہ اس جنگ میں نہیں اتر سکتی اسی طرح سے برٹین نے بھی اپنے کچھ جنگی جہاز اپنے بورڈر پر کھڑے کر دیئے ہیں جورڈن نے کھڑے کر دیئے ہیں اب میں آپ کو دو ایسے دیش دکھاتا ہوں جن دیشوں نے کھل کر کے سمرتن کیا ہے یا پھر ویروت کیا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نیوز نے اس خبر کو سادہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ الجیریہ پہلا ایسا دیش ہے جس نے افیشل طور پر ایران کے حملے کو اسرائیل پر صحیح ٹھہرایا ہے اور فلسطین کے پرتی اپنی سپورٹ دکھائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جورڈن اور سعودی عرب جورڈن تو کھل کر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے امریکہ اور بیٹین کے ساتھ میں جا کے لیکن سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ ریزنل وار یعنی چھیتری جنگ کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے اور ہمیں جنگ کو ترن پھر بھاو سے روک دینا چاہیے خبر آپ کی سکرین پر ہے سعودی کے جو پرنسے پرنس سلمان انہوں نے کہا ہے کہ خطرے کو ریزن کے اندر اگنور کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں یہ نہیں کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے اسرائیل نے ایران کے اندر اب تک بڑے حملے کرائے ہیں سیریا کے اندر جس طرح سے حملہ کرائے ہیں آئی ایس آئی ایس کے دورہ قاسم سلمانی کی برسی والے دن وہاں پر حملہ کرائے ہیں اور سستان میں اور بلوچستان میں جو ایران کے اندر پڑتا ہے وہاں پر بھی حملہ کرائے ہیں تو دوستو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سعودی عرب نے کچھ نہیں کیا لیکن اب جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس چھیتری وار کو اگنور کرنا چاہیے ایسا سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا ایران نے اسرائیل پر جو ایر سٹرائک کی ہے آپ اس سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی لگتار باتچیت چل رہی ہے آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے ایران کا جو پاور پلانٹ بن رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں وہاں پر حملہ کرنے کی باتچیت کی گئی ہے تو اگر اسرائیل نے وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یود اتنا بھائیابہ ہو جائے گا کہ پھر آس پاس کے دیشوں میں بھی یہ جنگ چھڑ جائے گی اور آپ یہ ماننے کے چلیے کہ تیترا بشوید چھڑ جائے گا لیکن فیلحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر کیا اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے کیا ایران اسرائیل کے اوپر اپنی ڈوز کو ڈبل کرتا ہے جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ اور بھی زیادہ خطرناک حملے ہوں گے پل پل کا تازہ ترین اور صحیح اپ ڈیٹ جاننے کیلئے میرے ساتھ بنے رہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلے کریں انشاءاللہ اوطالہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر جتنے بھی اپ ڈیٹ ہوں گے ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دی خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت